ملٹائمز میں خوشحامدید معروف حالم دین اور مفکر اسلام مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی کا ایک خط ان دنوں سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو رہا ہے ایک خط انہوں نے فلسطین ازرائیل کے بی جاری جنگ اور غزہ پٹی پر ازرائیلی بمباری کے تناظروں میں لکھا ہے ایک خط انہوں نے ہندوستان کے تمام مسلمانوں خاص طور پر ہندوستانی مسلمانوں کے رہنماؤں کے نام لکھا ہے تمام کے نام انہوں نے خط لکھا ہے اور اس میں ہندوستان کے جو سرکردہ رہنماؤں ہیں جو سرکردہ قائدین ہیں ان سب کا نام بھی منشن کیا گیا ان سب کو مخاطب کر کے مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی نے یہ خط لکھا ہے مولانا کے خط کا مضمون کیا ہے اس کا خلاصہ سمجھ ہی اور پھر پورا خط ہی ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے اسکرین پر آپ دیکھ بھی سکتے ہیں مولانا خلیل الرحمان سجاد نومانی نے اپنے اس خط میں ملت کے تمام اکابرین کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ایک طرف غزہ پٹی میں ازرائیلی بمباری کی وجہ سے عام شہریوں کی بچوں کی خواتین کی شہادت ہو رہی ہے حماس اور فلسطینی اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب میں رخص و سرور کی محفلیں سجائے جا رہی ہے ڈانس کا پرام کیا جا رہا ہے آخر اس کو کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے سعودی عرب کو کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی ہے ملت کے اکابرین سے درخواست ہے کہ وہ نئی دلی میں سعودی سفارت خانہ میں جائے ایک ڈیلیگیشن کے شکل میں سفیر محترم سے ملاقات کریں اور سعودی حکومت پر سعودی فرما روا پر دباؤ بنائے کہ سعودی عرب میں اس طرح کی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے تھی اس طرح کی محفلیں نہیں سجنی چاہیے تھی مولانا سجاد نمانی نے اپنے اس خط کو جنہ کابرین کے نام لکھا ہے ان میں مولانا سید ارشد مدنی شامل ہیں مولانا خالد صف اللہ رحمانی شامل ہیں مولانا توقیر رضا خان شامل ہیں ڈاکٹر منظور عالم شامل ہیں اور سبھی مسالک کے رہنما شامل ہیں مولانا توقیر رضا خان کے نام بھی یہ خط ہے مولانا صغر علی امام مہدی صلفی کے نام بھی یہ خط ہے پہلے خط کا مضمون آپ سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم عراقی مسطور کے طرف سے مسلمانہ نے ہند کے تمام اداروں جماعتوں اور تنظیموں کے ذمہ داران کے نام ایک خلا خط ہے امید ہے کہ اس کو سنجیدگی سے پڑھا جائے گا اور جل از جل اپنے جواب سے نوازا جائے گا اس مکتوب کے آخر میں چند اہم جماعتوں تنظیموں اور اداروں کے ذمہ داران کے اسمائے گرامی بھی درج کی جائیں گے پورے احترام کے ساتھ اور آپ حضرات کی عظمت شان اور خدمات کے پورے طرف کے ساتھ عرض یہ کرنا ہے کہ ایک طرف پوری امت مسلمہ فلسطین کے حالات کے سلسلے میں بہت متفکر بلکہ مسترب ہے اور دوسری طرف سعودی عربیہ کے دارالحکومت ریاض میں رقص و سرور کی محفلیں سجائی جا رہی ہیں اور یعنیہ تو ربہیائی کے عالمی ریکارڈ توڑے جا رہے ہیں نیم برہنہ نسوانی جسم مغربی میوزک پر تھرک رہے ہیں تو اس صورتحال کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اور کہے مناسب نہیں ہوگا کہ اب تمام حضرات اور دیگر ممتاز شخصیتوں کے طرف سے اس منکر پر بلکہ اس بغیرتی اور ظلم پر سخت الفاظ میں نکیر کی جائے اور آپ حضرات پر مشتمل ایک موقع وفد سعودی سفارت خانے کے واسطے سعودی فرمانواوں کے نام ایک شدید احتجاجی مراسلہ فوری طور پر ارسال کرے یاج سرزمین اسراؤ میراج اور اس کے دفاع کے لیے شہید ہو جانے والے تقریباً دس ہزار شہیدوں جن میں تین ہزار سے زائد معصوم بچے ہیں اور بڑی تعداد میں ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی ہیں کے واسطے سے بسط احترام آپ سب سے ایک وزارش کرتا ہے اس کا جواب بھی مرحمت فرمائے اور عملی اقدام بھی جل از جل اٹھائے اللہ ہم سب کا حامیون ناصر ہو والسلام خلیل الرحمان سجاد نمانی ان کا دستخط بھی ہے اور یکم نومبر دوہزار تئیس کو یہ خط جاری کیا گیا ہے جن کے نام یہ خط لکھا گیا ہے اسے تو تمام ادار و تنظیموں کے نام ہیں لیکن جو خاص نام ہیں پہلا نام ہے جمعہ تلمہین کے صدر مولانا سید رشد مدنی کا دوسرا نام ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لابورٹ کے موجودہ صدر مولانا خالد صف اللہ رحمانی کا تیسرا نام ہے دار العلوم دووند کے محتمیم مولانا مفتی ابو القاسم نومانی کا چوتھا نام ہے دار العلوم ندوہ کے محتمیم مولانا ڈاکٹر سید الرحمان آزمی کا پانچوہ نام ہے گجرات کے ایک مدرسہ جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈھابیل کے شیخ الحدیث مولانا مفتی حمد خان پوری کاس چھتا نام ہے دار العلوم وقف دیوبند کے محتمیم مولانا صفیان قاسمی کا ساتوہ نام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر مولانا اسغر علی امام حدیث سلفی کا آٹھوہ نام ہے جمعیت علماء ہند کے دوسرے گروپ کے صدر مولانا محمود اصد مدنی کا نوہ نام ہے جماعت اسلامی ہند کے امیر سید سعادت اللہ حسینی کا دسوہ نام ہے دار العلوم ندوہ العلماء لخنو کے نازم مولانا سید بلال حسنی کا گارہوہ نام ہے امارت شریعہ بحار اڈیسا جھاڑکن کے موجودہ امیر شریعت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی کا بارہوہ نام ہے معروف حالمدین اور اتحاد ملت کونسل کے چیرمین مولانا توقیر رزا خان کا ترہوہ نام ہے دلی کی شاہی جامعہ مسجد کے محمد خطیب مولانا سید احمد بخاری کا چودہوہ نام ہے مولانا عثمان لدھیانوی امام جامعہ مسجد شاہی لدھیانہ کا پندرہوہ نام ہے وحدت اسلامی کے امیر جناب زیعودین صدیقی کا سلہوہ نام ہے آل انڈیا ملی کونسل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر محمد منصور عالم کا اور سترہوہ نام ہے آل انڈیا مسئل مجلس مشاورت کے صدر ایڈوکیٹ فیروز احمد کا تو یہ سترہ اہم ترین نام ہیں جن کو منشن کیا ہے مولانا سجاد عثمانی نے اپنے خط میں اس کے علاوہ انہوں نے تمام ذمہ داروں تنظیموں کو مخاطب کر کے خط لکھا ہے اور ان سے اپیل کی ہے کہ وہ سعودی عرب کو ایک خط روانہ کرے اور فلسطین میں جس طرح قتل عام جاری ہے نسل کشی ہو رہی ہے اس موقع پر سعودی عرب کی راجدانی میں اس طرح کے پروگرام کا کیا مطلب ہے سوشل میڈیا پر یہ خط وائرل ہو رہا ہے دونوں طرح کرد عمل آ رہا ہے بہت زیادہ لوگ مولانا سجاد عثمانی کے اس اقدام کو سرا رہے ہیں ستائش کر رہے ہیں دوسرے طرف کچھ لوگ ایسے بھی جو کہہ رہے ہیں کہ مولانا کو پبلک میں خط وائرل کرنے کی ضرورت نہیں تھی بلکہ ان سے پرسنل بات چیت تفق ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں پھر ملاقات ہوگی